آج ہم اسلام کی پہلی مسجد مسجد القببہ میں جا رہے ہیں یہ مسجد حضور نبی اکرم کے ہاتھوں تعمیر ہوئی تھی ہر روز ہزاروں ظاہرین اس روحانی اور اسلام کی پہلی مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں حضرت محمد فرماتے ہیں دو رکت نماز پڑھنے والوں کے لیے یہاں عمرہ کا ثواب ہے اگر آپ مدینہ جاتے ہیں تو آپ کو اس مقدس مسجد کا دورہ ضرور کرنا چاہیے یہ مسجد قبہ مسجد نبی سے صرف چار اشاریہ چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے محمد کی مدینہ ہجرت کا پہلا دن کہا جاتا ہے کہ اس کا پہلا پتھر نبی رکھا تھا اور دھانچہ اب کے اصحاب نے مکمل کیا تھا تاریخی اسلامی نصوص کے مطابق محمد نے اس مسجد میں چودہ دن قصر، عربی، قصر، ایک مختصر نماز ادا کرتے ہوئے گزارے جب اپنے گھر میں وضو کرنا پھر مسجد قبہ میں دو رکعت نفل، اختیاری، چھپڑنا، ایک عمرہ کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے محمد ست ہفتہ کو وہاں سواریاں پیدل جاتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقیم کرتے ہوئے فرمایا جس نے گھر میں وضو کیا اور پھر مسجد قبہ میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا اس حدیث کو احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے مسائی، ابن ماجہ اور حکیم النشابوریق حوالہ درکار ابتدائی طور پر مسجد قبہ کے گاؤں میں مدینہ سے چھے کلومیٹر تین اشاریہ سات میل دور بنائی گئی تھی اس سے پہلے کہ مدینہ اس گاؤں کو شامل کرنے کے لیے توسی کرے پھن تعمیر جب ری ہاؤس انعام یافتہ اور نئے کلاسی کی ماہر تعمیرات عبدالوحید الوکیل کو بیس و صدی میں ایک بڑی مسجد کے تصور کے لیے کام سوم پا گیا تو اس نے اپنے ڈیزائن میں پرانے دھانچے کو شامل کرنے کا ارادہ کیا لیکن پرانی مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نئی مسجد بنا دی گئی نئی مسجد ایک مستطیل نمازی حال پر مشتمل ہے جسے دوسری منزل کے پلیٹ فارم پر اٹھایا گیا ہے نمازگاہ ایک جھرمت سے منسلک ہے جس میں رہائشی علاقوں دفاتر وضوح کی سہولیات دکانی اور ایک لائبریری شامل ہے مسجد قبا کی حالیہ نئی تعمیر جو ایک ہزار نو سو چوراسی میں ہوئی تھی اس میں بہت سے نئے اضافے شامل ہیں جیسے کہ سات مرکزی داخلی دروازے چار متوازی منار اور چھپن چھوٹے گمبت جو اوپری نکتہ نظر سے مسجد کے چاروں طرف ہیں اس کا سہ مسجد سیاہ سرخ اور سفید سنگ مرمر پر مشتمل ہے اور زیادہ تر دھانچہ اور اندرونی دھانچے جیسے ممبر اور محراب سب سفید سنگ مرمر سے بنے ہیں اصل میں ایک منار تھا نئی تزین اور آرائش میں دیگر تین مناروں کا اضافہ بھی شامل تھا نماز کا حال ایک مرکزی سہن کے ارد گرد ترتیب دیا گیا ہے جس کی خصوصیت چھے بڑے گمبت کلسٹرڈ کالموں پر بنے ہوئے ہیں ایک پارٹی کو جو کہ گہرائی میں دوخ جوہے پر مشتمل ہے مشرق اور مغرب میں سہن سے متصل ہے جبکہ ایک خلیج والا پارٹی کو اس کی شمال میں سرحد کرتا ہے اور اسے خواتین کی نماز کے علاقے سے الگ کرتا ہے خواتین کی نماز کی جگہ جو ایک سکرین سے گھری ہوئی ہے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ ایک گزرگاہ شمالی دروازے کو سہن سے جوڑتی ہے اور بیسالٹ کا سامنا اور معمولی بیرونی وہ خصوصیات جو مدینہ کی سادگی کو یاد کرتی ہے سہن، سیاہ، سرخ اور سفید سنگ مرمر سے جھنڈا لگا ہوا ہے اس کو دن با دن جھلسہ دینے والی گرمی سے شیڈز کے ساتھ سکرین کیا جاتا ہے عربی جالی کا کام خجور کے باغات کی روشنی کو باہر سے فلٹر کرتا ہے نئی امارت کے اناثر میں مصری ماہر تمیرات عبدالوحید الوکیل پاکستانی ماہر تمیرات حسن خان سید اور اسٹٹ گارٹ کے ٹین سائل آرکیٹیکٹ محمود بودو راش کا کام شامل ہے جو فری اوٹو کے طالب علم ہے مسجد قبا کی تاریخ اسلام، زیادہ تر مذاہب کی طرح جنگوں کی ایک تاریخ رکھتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو اسلام کی پیروی کرنے کی ترغیب دینے کے لیے فاتح بن کر ابرہ ساتھویں صدی میں پیغمبر اسلام سواد کے دور میں جنگوں نے اسلام کی تشکیل میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ان میں سے ایک جنگ ختم ہونے کے بعد اور اہل ایمان مکہ سے خود رسول اللہ سے ساتھ واپس آئے تو دوسری سب سے باوقار اور سب سے بڑی مسجد تعمیر ہوئے تاریخ کہتی ہے کہ قبا شروع میں قبیلہ بنی عمرو بن اوف کا گھر تھا مدینہ منورہ واپس آ کر نبیس نے فیصلہ کیا کہ بنی عمرو بن اوف کے پاس رکی اور اپنے علاقے میں قبا کے نام سے ایک مسجد بنائی اس مسجد کے سب سے زیادہ باوقار ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گھٹنے ٹیک کر ایک کنوے سے پانی پیتی تھی جو حضرت ابو عیوب الانساری رضی اللہ عنہ کے تھے اس واقعہ کی وجہ سے یہ مسجد مبارک جگہ بن گئی نیز اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے زمانے میں اپنے صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں تین سے چار دن قیام فرمایا خیال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کو اونٹ پر سوار ہو کر آپیدل چل کر مسجد قبا میں دو رکت نماز پڑھتے تھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس مقدس گھر میں نماز پڑھے گا اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا موسیقا موسیقا موسیقی